الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جل وعلا نے ہمیں یہ مقا دیا کہ اس مطلب خوبصورت بزم میں ہمارا یہانہ ہوا اللہ جل وعلا اس بزم کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اتنے برے نام آپ نے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سعادت ہے ہمارے لیے کہ ایسی حسنی میں ہمارا یہاں آنا ہوا اللہ تعالی ہمارا بھی یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت نے ایک شیر پر آتھا تو اس کی میں تھوڑی جی تشریح اگر کروں تو اللہ جل وعلا نے قرآن میں کہا کہ اِنَّا آتَيْنَا تَلْقَوْسَر کہ اے محبوب ہم نے آپ کو الْقَوْسَر دیا دیکھیں ایک ہوتا ہے کسیر ایک ہوتا ہے اکسر ایک ہوتا ہے قَوْسَر اور ایک ہوتا ہے الْقَوْسَر تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو محبوب الْقَوْسَر دیا اللہ نے قرآن میں کہا جو کسیر یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کسیر ہیں مجھے آپ بتائیں کیا دنیا کی چیزوں کو آپ گن سکتے ہیں اس روچٹل میں مثال کے طور پر جتنی کتابیں ہیں کیا آپ ان کتابوں کو گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ ان کی تعدادات ہے اور یہ تو کسیر ہے یہ تو بہت سی مطلب چھوٹی سی چیزیں ہیں اور میں اگر آپ سے کہوں کیا آپ انگلینڈ کی کتابوں کو گن سکتے ہیں آپ پھر بھی کہیں گے نہیں کیونکہ یہ ان کی تعداد بہت کم ہے یہ کسیر چیزیں ہیں اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو الْقَوْسَر دیا میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کسیر کو نہیں گن سکتے تو پھر ہم اکثر کو کیسے گن سکیں گے پھر ہم اکثر کو کیسے گن سکیں گے اور اگر ہم اکثر کو نہیں گن سکتے تو پھر اس الکوثر کو ہم کیسے گن سکتے ہیں جو اپنے اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے اور دیکھیں سیدنا مجاہد جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں خاص شاگرد ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر آپ کو ابن مجاہد کا کو اگر آپ کو کون مل جائے فاوہ حسب و قواب کے لیے کافی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الکوثر ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا ہر شیک کا ہم نے آپ کو جس میں خیر ہے اس کو ہم نے آپ کو کل دیا یعنی مجھے آپ بتائیں کیا نور میں خیر ہے یا اندیرے میں خیر ہے آپ کہیں گے نور میں خیر ہے کیونکہ نورانیت بھی مطلب اچھی چیز ہے اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا یعنی کہ ہر چیز جس میں خیر ہے اس کا کل دیا یعنی اگر آپ نے مان لیا کہ نور خیر والی چیز ہے تو پھر ماننا پرے گا نور بھی کل ملا ہے مطلب کل نور ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میں اگر آپ سے کہوں کیا اختیار مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے آپ کہیں کہ مختار ہونے میں خیر ہے اختیار رکھنے میں خیر ہے تو جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو الکاؤسر دیا یعنی ہر خیر کا کل دیا تو پھر ماننا پرے گا محبوب کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے اس لیے یہ تاج شریعہ کے فیض یافتہ ہیں ہم نے تو تاج شریعہ کو نہیں دیکھا لیکن جب بھی ہمیں کوئی شخص ملتا ہے جس نے حضور سیدی تاج شریعہ کا دیدار کیا ہو تو ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے ارے اس نے تو ہمارے محبوب جس کے بارے میں ہم دن رات پڑھتے ہیں وہ تاج شریعہ وہ عظیم ہستی جس کو الازہر کے برے برے پروپیسر دیکھ کر حیران رہ گئے یہ احمد رضا کے گھر کا ایک شخص ہے یہ احمد رضا کے گھر کا ایک پرد ہے جس کی شان بھی اتنی بری اور میں کہتا ہوں اگر یہ تاج شریعہ کا مقام ہے جو پوری دنیا جس کو دیکھ کر ہل گئی میں کہتا ہوں مفسر آزم ہند ان کا کیا مقام ہوگا اور اگر یہ مفسر آزم ہند کا مقام ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے وہ مفسر آزم ہند جن کی بارگاہ میں جا کے مفسر آزم ہند مفسر آزم بنا محدث آزم پاکستان مولانا سردار احمد ان کا کیا مقام ہوگا اور اگر یہ محدث آزم پاکستان کا مقاب ہے مجھے کہنے دیجئے وہ محدث آزم پاکستان وہ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہا محدث آزم پاکستان بی ایل وہ پر رہے تھے بی اے کے ایک سٹوڈنٹ تھے لاہور میں جھجات الاسلام مفتی حامد رضا خان یا وہاں لاہور میں آئے ان کی نظر پر گئی محدث آزم پاکستان پہ محدث آزم پاکستان ان کے عاشق ہو گئے وہاں سے محدث آزم پاکستان ان کے ساتھ بریلی شریف چلے گئے ان کے استاد مفتی حامد رضا حجات الاسلام اگر یہ ان کا مقام ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے آلہ حضرت کا کیا مقام ہوگا اس مرد کلندر کا کیا مقام ہوگا اس مرد مجاہد کا کیا مقام ہوگا یہ شان ہے خطبتگاروں کی تو سردار کا کیا عالم ہوگا یہ شان ہے ان ستاروں کی تو پھر اس چاند کا کیا عالم ہوگا تم جیسے میں کہہ رہا تھا مختار ہیں میرے آقا مختار کل ہیں مختار کل ہیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں سیدنا ابراہیم سیدنا جو بھی میرے آقا کے جو اولاد تھے جو ان کے بیتے تھے جب ان کا اس دنیا سے انتقال ہوا وصال ہوا اس وقت اس وقت قریش اور میرے آقا کے دشمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دینے لگے وہ کہنے لگے اب تو محمد ابتر ہو گیا ہے العیاض باللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس وقت اللہ نے کہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو القوسر دیا یعنی آج بھی رشتیل کی گلیوں میں آج بھی انگلین کی گلیوں میں آج بھی مرشست اور ان ساری دنیا کی گلیوں میں آپ کو سادات ملیں گے لیکن جو آپ کو کہہ رہے ہیں ان کی نسل منکتے ہو گئی ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہے اور پھر دیکھیں انہ آیا کل نہیں آیا سورة القوسر میں لفظ انہ آیا یعنی کہ جب انہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ڈاکا مارا جب تو اس وقت اللہ جل وعلا نے خود دفاع کیا یہ نہیں کہا کل کہہ دیجئے نہیں کہا انہ یعنی اللہ نے خود دفاع کیا اپنی محبوب کی ناموس کا اپنی محبوب کی محبوب کا و شان و مرتبہ و مقام اور پھر سورة الاخلاص میں دیکھیں سورة الاخلاص وہ یہ کس کے بارے میں ہے جب لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے کیا اے محمد کیا جو تیرا خدا ہے کیا اس کے بھی گھر والے ہیں کیا اس کی بھی عورت ہے کیا اس کے بھی اولاد ہے اس وقت اللہ کہہ سکتا تھا ہوا اللہ احد اللہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ احد ہے اللہ سمد ہے اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ اللہ خود جنا نہ اللہ آگے جنتا ہے اللہ یہ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں لفظ کل آیا کیوں کیونکہ یہ عقیدہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے لوگ بری باتیں کہتے ہیں کہ ہم خود ہم خود اللہ کے پاس چلے جائیں گے خود اللہ کے پاس چلیں جائیں گے محبوب کی ضرورت نہیں العیاز باللہ ترہ ترہ کی باتیں انہوں نے کہی لیکن اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ کل یعنی کہ جب اللہ کی بارے میں جب اللہ کے بارے میں جب مسئلہ اٹھا تو اس وقت لفظ کل آیا یعنی کہ محبوب میں تیری دفاع کروں گا تو میری دفاع کر یہ اللہ کا پیار ہے اپنے محبوب کے ساتھ یہ اللہ کی محبت ہے اس لیے اللہ جلال وعلا یہ محبتِ سلامت رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان محافل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بزرگوں سے اللہ ہمیں سچی وفداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سے اللہ تعالی ہمارا رشتہ جورے اور ان سے اللہ تعالی ان کی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باتیں تو بہت تھی شکارِ مح کروں یا طلبِ آفتاب کروں میں سوچ رہا ہوں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں بہت دن تو بہت تھی لیکن وقت کم ہے اللہ جلہ وعلا ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم کچھ خار کم کرتے تو گے جہاں سے گزرے ہم والآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين